الیکشن دوزار اٹھارہ کی گہمہ گہمی ملتان کاف لیگ نے پی پی دو سو بارہ سے مظہر عباس کو ٹکٹ جاری کر دیا ملتان سے کاف لیگ کے چار امیدوار الیکشن میں حصہ لے کے الیکشن دوزار اٹھارہ میں جیت کاف لیگ کی ہی ہوئی یہ کہنا ہے مظہر عباس کا باز جون کو سابق وزیرعالہ پرویش قلعہ ہی ملتان آئیں گے اسے والے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ روحی محمد اقبال سے محمد اقبال بتائے گا بلکل ایک طرف کاغذات نام زدگی کے فارم حاصل اور جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے دوسری طرف پارٹیوں کی طرف سے ٹکٹ جاری کرنے کا سلسلہ بھی کاف لیگ کے حوالے سے بات کی جائے تو ملتان کے جو مظہر عباس ہے سبائی حلقہ دو سو فارہ کمیدوار ان کو جو ٹکٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے مظہر عباس کے مطابق ملتان کے چار امیدواروں کو جو ہے وہ فارج ٹکٹ جاری کیا جائیں گے جن میں سے ایک قومی حلقہ اور تین سبائی حلقے شامل ہوں گے مظہر عباس کے مطابق جو پرویز اللہ ہی ہیں وہ بائیزوں کو ملتان آئیں گے سبتی حلقہ دو سو بارہ ہیں وہاں سے وہ ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے خود اٹریکٹر کی ڈرائیونگ کرتے ہو وہاں سے نکلیں گے اور ایک بڑی سورت کی سکل میں یہ ریلی کامیاب کروائی جائے گی مظہر عباس کے مطابق مظہر عباس کا کہنا ہے کہ اس کا جو پوزیشن ہے کافلی کی ان حلقوں میں وہ کافی مستحق ہے جس کی وجہ سے مہدول ٹکٹ جاری کیا گئے لیکن ان امیدواروں کو دیئے گئے ہیں جو کہ اپنی قیادت سا ہے اعتماد جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے